بسم اللہ الرحمن الرحیم مرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبائیں چلیں اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں ہمیں سب سے پہلی یہ چاہی ہے تربوز وارٹر میلن ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح کٹ لگا لیا ہے شوگر چاہیے ہمیں 4 ٹی بل سپون یہ بلیک سالٹ ہے یہ 1 ٹی سپون اور یہ آئس ہے ہس بس ضرورت جتنی آپ کو پسند ہو کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چھوڑی سے ایسے ایسے کٹ لگ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو یہاں سے کر کے اس طرح سے کاٹ لیں گے اور اب ہم نے صرف اس کو کیا کرنا ہے سب کو نکال کے بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور بلینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں تمام تربوز کو اس کے اندر ڈال دوں گی اس طرح آپ یہ سارے بلینڈر میں ڈال دے جائیں اور اس کو اچھا سے بلینڈ کر دیں چینی ڈال دیا تھوڑی سی میں نے روک لیا کہ میں چک کے دیکھوں کی جائے کیونکہ یہ خود بھی وارٹر میلن جو ہے میٹھا ہوتا ہے اب یہ مسال ڈال دوں گے اس میں سارے ڈال دیں ٹھیک ہے اور اب یہ بڑا اور اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا آپ نے ایسی اگر آپ کو اس میں خود ہی پانی ہوتا ہے ضرورت ہی نینہ ڈالنے کی اس کو بس یہ بڑا ڈال کے آپ اچھے سے اس کو بلنٹ دیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر روح افضہ بھی ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو روح افضہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چینی آپ نے تھوڑا کم کر دینی ہے کیونکہ روح افضہ خود بھی مٹھا ہوتا ہے تو چلیں اب ہم اس کو بلنٹ کریں تو دیکھیں فرنٹ یہ میں نے بلنٹ کر لیا ہے اب کیا کرنے سب سے پہلے ہم نے اس کو سٹین کرنا ہے کہ کوئی بیچ بیچ جو ہیں وہ سارے جو ہیں جو ہیں جوس میں نہ آئیں ٹھیک ہے ایسے آپ کوئی بھی سٹینر لے کے اس کو ہلا ہلا کے سٹین کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے سٹین کر لیا ہے یہ اس میں سے پچ گیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا سرونگ گلاس ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے اسے یہ جوس ہے تربوس کا بہت ہی مزید ڈال یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اب آپ اس کے اندر یہ آئیس کیوب بھی ڈال سکتے ہیں مزید ٹھنڈا اگر چاہتے ہو تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی ڈرنک تیار ہوگی تربوس کا شربت یہ دیکھیں ہمارا وارٹر مینن جوس تیار ہو گیا ہے اب بہت ہی مزید کا گرمیوں میں تو یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بہت ہی مزید کا لگتا ہے آپ بھی بنائے گا اور مجھے بتائے گا کہ میری یہ ریسپی کیسی لگی خدا حافظ